اوز باللہ السمیع الالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخل لی مدخل صدق و اخرج لی مخرج صدق و اجعل لی ملدن که سلطان النسیر سبحان ربک ربی ازتی اما یسفون و سلام لی المرسلین و الحمدللہ ربی العالمین شرطازittersل باید شل طوال جدی ہے خاص راک بشیارارتھام على pestris جögل چو اج سے آخر نیمان ا決وام ٹش جداً کہ میں Скوانکاز کرормة dressing ہماری چاہتا تھا مجھے آج تک یہ ریلیٹیوٹی ہے کہ وہی راستہ جو مجھے آج سے بہت پہلے بڑا طویل لگتا تھا آج مجھے بڑا مختصر لگا But there are a lot many other changes in government college حیران کن خوش کن دل پذیر یعنی پرنسپل صاحب کو ملے تو حیرت ہوئی کہ کہا وہ tradition جس کے وجہ سے یہ کالج ہمارا نہیں سمجھا جاتا تھا عمومی کالج نہیں سمجھا چاہتا عوام کا نہیں سمجھا چاہتا پریویلیج کلاسز کا سمجھا جاتا پریویلیج سٹوڈنس کا سمجھا جاتا مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے ہیڈ آف دے دیپارٹمنٹ سے ایک دن کہا کہ یہ جتنے بڑے بڑے لوگوں کے بچے ہیں اگر وہ شرارت کریں تو آپ کہتے ہو کہ they are simply bumptious اور اگر ہم شرارت کریں تو i'll get you out of this college you don't deserve to be in this college اب دیکھا تو حالات کچھ بدلے ہوئے تھے وہ ٹھیک کہتے ہیں چائنیز بھی کہتے ہیں اکبال بھی کہتے ہیں سارا زمانہ کہتے ہیں کہ ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں اور کوئی چیز قائم نہیں رہتی صرف چینج قائم ہے دیکھیں جو ہمارے پاس اب ریسنگ چینج آئی ہے وہ کب تک قائم ہے کیونکہ اس نے بھی چینج ہونا خاندیم حضرات جب ایک کوریڈرز میں گھوما کرتا تھا اس وقت سات نظریات عمل پذیر ہوتے تھے کم سے سارے مغربی تھے سارے خدا کے خلاف تھے کامرزم کا بڑا زور تھا مذہب افیون تھی آپ کو پتہ یہ جو وہ کہتے تھے خدا وجود نہ رکھتا تھا کارل مارکس رکھتا تھا اور ہم سنتے تھے روز اور ہمیں کہا جاتا تھا ایک ریڈیکل گروپ جو ہے وہ اٹھا تھا اور کہتا تھا کہ ایک دوسرے صاحب آئے پھر اکیسویں صدی ان کے ساتھ منصوب ہوئی لارڈ برٹن رسل نے سکیپٹسزم میں کمال حاصل کیا اور وہ بھی یہی کچھ کہتے پھرتے تھے کہ مذہب ایک تصور فرسودہ ہے ایک خیال ہے جس کا ترک کرنا اس کے اختیار سے بہتر ہے اور خاتینوں حضرات پھر سمنٹکز آگئے سمنٹکز نے کہا کیا خدا ہے ایک پیاز ہے چل کے اترتے جاؤ تو آخر میں کچھ نہیں نکلے جا پھر لوجیکل پوزیٹیوست آگئے بڑے کمال کے لوگ تھے آئے اور دوسرے اور انہوں نے کہا جس چیز کا ڈیٹا ہے نہیں اس کا رولہ گیا ہے جب ہی ہی نہیں اللہ بھی ہے کہ کوئی ڈیٹا زمین و آسمان میں موجود نہیں ہے تو پھر اس چیز کو ماننا نانسنس ہوگا سنس نہیں ہوگا اور اگر یہ بلائیں گزر رہی تھی تو فائنلی ہے کہ ایک اور بڑی لمبی جنگ جو بڑی پرانی جاری تھی ڈیک آٹ سے لے کر اب تک جاری تھی تو اچانی یونپور سارت جیسے سورین کرکگار جیسے دانشور آگئے اور انہوں نے کہا کہ میٹر پرسیڈس ایسنس کہ مادے کو روپے اولیت آسل خاتین و حضرات ایک چھوٹے سے پنڈ سے آئے ہوئے ایک طالبی لوگ جو بڑا حریص تھا علم کا آپ سوچو اگر سات نظریات تردید یعنی حق کے آ جائیں اور اتنے بڑے بڑے سکیپٹرسزم آ جائیں اور اتنی شبہات آ جائیں تو اس کا ایمان کیا رہا ہے کیا خیال ہے آپ کا آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک پنڈ سے اٹھے ہوئے گاؤں سے آئے ہوئے انسان کا ایمان کیا رہا سکتا ہے جہاں اتنے سارے متضاد خیال اور کوئی حق میں بولنے والا ہی نہیں تھا سچی بات ہے خدا بے چارہ سے لگتا تھا ہے نا جائے ناکس جملہ ہے نا بگر سچی بات ہے لگتا تھا کہ گاڈ is on receiving end میں سوچتا تھا یا اللہ کیا یہ حصول صحیح ہوگا کہ میں ان لوگوں کی رائے کی ہو جاسی خدا کو مانو یا نہ مانو خادرین و حضرات جو اس وقت امکان نہیں لگتا تھا ایک اپنی لائف کے بارے میں ایک خدا کے بارے میں اپنی لائف کے بارے میں یہ تھا کہ what possible should be my priorities of life ایک کر کے ایک ایک کر کے ایک ایسی آماجگاہ تھی ایک ایسی درسگاہ تھی جہاں ہر قسم کے سیول سروس کے محتاج لوگ بیٹھے تھے عالی سیاسی عودوں کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے جہاں ہر طرف سے نمائش اور نموت کی بڑی عالی مثالیں پیش کی جاتی تھی جہاں کلچر تھا ایک ایسا کلچر جو دوسروں کو کافی کم تر محسوس کرانے پہ امادہ کرتا ہے it was a battle and tussle of inferiorities and high complex of superiorities یہ عجیب سا ماہو تھا اب تو اتنی دور سے آئے تھے وہ جس کو مدرسہ علمیہ مادرے علمیہ کہتے ہوئے اس درسگاہ میں آئے تھے کہ یہاں کی تعلیم بڑی اچھی ہوتی رہی مگر اس تعلیم کا کیا فائدہ جس میں دس ہزار کمپلیکس بھی لیتے جاؤ ساتھ ایک انگریزی پڑھنے کے عوض میں مدتوں آئے لئے یورپ کی غلامی سے آئے لینا مگر خاندین وزا ایک عجیب سی بات جائے تھے کہ میں نے پہلے بہت پڑھا ہوا تھا پہلے میں نے تلسم حجربہ پڑھا ہوا تھا آپ نے کبھی سننا ہے اس کتاب میں تلسم حجربہ یہ گیارہ ہزار صفحے کی ایک کتاب ہے جس میں صرف جادو کی داستانیں ہیں خاجہ امیر حمزہ کی داستانیں ہیں صاحب قرآن کی خاجہ امیر ایار کی کہانیاں ہم نے وہ پڑھے ہوئے تھے اس سے ایک سکل تو پیدا ہو جاتی ہے ایاری کی so that's what I thought that's what happening to me too کہ باوجود اتنے دباؤ کے مجھے احساس ہوا کہ افراسیاب ناکامیاب نے ایک نئی جہد کھول رہیا انکار خودا وانگی اور وہ اس حملے سے ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے so we stood up our ground ہم نے سوچا کہ یار اس پورے تلسم کی کنجی کہاں ہیں کلید کہاں ہیں خادر والدہ اتفاق ریکھو جسی سے ہم ڈرتے تھے اسی پہ خدا کا حکم آگیا ہے لِيَحْلَقَ مَنْ حَلَقَ اَمْ بَيَنَتِن جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا اَمْ بَيَنَتِن جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا اِنَّ اللَّهَ لَسَّمِيُنْ عَلِيمُ خادر والدہ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ جب دلیل بازی سے نہیں گھبرا رہا اللہ جب بار بار یہ انسٹیک کر رہا ہے کہ میاں جس کے پاس دلیل ہے وہ جیتے گا جس کے پاس جو جانتا ہے وہ جیتے گا جو علم میں غالب ہے وہ جیتے گا تو پھر ایک انعار تو کہتی تھی نا کہ انگریزی لٹریچر اتنا اچھا نہیں ہے جتنا فرنچ ہے جتنا رشن ہے اور جتنا عربی لٹریچر ہے جتنا فارسی کا ہے اور دیکھو جی اس وقت بھی حافظ دنیا کا سب سے بڑا شاعر تھا آج بھی وہی سب سے بڑا شاعر ہے اس وقت بھی دنیا اسے خراج عقیدت دیجئے آج بھی اس کا گوٹے جو ہے سلام مغرب دے رہا ہے تو اسی کو دے رہا ہے پتہ تو تھا کہ یہ بڑی شخصیتیں ہماری ہیں یہ بڑے ہیروز میں نے بہت غور کیا خاتین و حضرات اسلام میں پتھر اٹھاؤ تو ہیرو ملتا ہے چپے چپے پہ بے شمار ہیروز ہیں اتنے ہیروز ہیں آپ تو ارتوگرل پڑھ گئے پریشان ہونا آج کر یا اس کی ایک آج یا خیر الدین بار بارو سا کو دیکھ کے پریشان ہونا مگر سچ یہ ہے کہ اسلام نے ہیروز کے ساتھ آغاز کیا ہیروز کا موسیو کارلائل نے جو کتاب لکھے نا ہیروز ان ہیروز و ورشپ تو اس میں اپنے پیمبر کو چھوڑ دیا تو اس لیے کہا محمد ایز ای ہیرو ایز ای پروفیٹ ہم تو شروع ہیروز ہیں کائنات کے سب سے بڑے سب سے نمائع سب سے عزت والے سب سے محترم ہیروز سے شروع کر دیا پھر ہمیں کیا کمپلیکس ہو سکتا ہے دوسری قوموں کی مجبوری دیکھو کہ ان کے پاس ہیروز ہی زیادہ نہیں کسی کو ایک نیلسن مل گیا کسی کو نیپولین مل گیا کسی کو سٹیلین گراد مل گیا جگہ کی جگہ ہمارے تو ختم ہی نہیں ہوتے ہمارے تو اس طرح ڈھیروں ڈھیر ہیروز ہیں کہ لگتا ہے کہ مسلمانوں میں زیادہ ہیروز ہوتے ہیں اور کاموں جو ہوتے ہیں تماشا ہی ہوتے ہیں خاندین وزرات ان ساروں کے مقابلے میں ایک تصور تو سامنے آیا کہیں دنیا میں کوئی ایسی جو انیورسٹی تھی جس میں ایک خاص کمرہ بنا ہوا جس پہ لکھا ہوا ہے اس پہلی پلیسٹو ریسرچ فرگوڈ کمپارٹیو ریلیجنس تھے مذاہب کو اونچا نیچا کرانے والے مسالک تھے تو ایک دعا جیسے میں آج کر رہا تھے کہ میں بہت سارے لوگوں سے ملا تو میں نے ان کو خدا کی تلاش میں پایا کئی انہوں نے کہا جی ہم نے دست کسی نے کہا میں نے چودہ سال تلاش کی کسی نے کہا میں نے بارہ سال تلاش کیا مگر حیرانی یہ بات ہے کہ ایتھیسٹ سارے وہ تھے جنہوں نے کبھی اسلام کو یا کسی بھی مذہب کو لفٹی نہیں کرائی تھی بھلا ان کے ڈعوے کیسے معنی کچھ ڈھونڈتے تو کہتے ہیں نا یہاں سچے ہیں کسی نے ریسرچ کی ہوتی خدا کی تلاش میں گیا ہوتا کچھ سہرہ مجنو کی طرح پھرا ہوتا تو کہتے ہیں ایسا تو کبھی نہیں ہوا پھر ان کی بات کیسے معنی جاتا ہے theoretically speaking then I had only one problem if seven billion people say there is no God I don't think I should believe it and if seven billion people say there is God I don't think it's necessary to believe God ہر آدمی کو خدا کو اپنا تلاش کرنا ہے مجھے میں نے خدا کو نہیں پیدا کی if it all is there اس نے مجھے پیدا کی اور اگر اس نے مجھے پیدا کی تو اس سے مجھ سے کوئی غرض تو ہوگی کوئی غرض تو ہوگی کہ اس نے کہا یا حسر آتا نہ لے لے بعد اے لوگوں مجھے تم پہ افسوس ہے تو تو میری طرف آتے ہی نہیں ہوں میری طرف توجہ ہی نہیں کرتے ہوں ہمارے پورا کا پورا پیٹرن آف تھارٹ خدا کی خوف پہ مشتمل ہو خدا سے ڈر ایک ایسی سپریم and ultimate power جو ہم پر یعنی دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ہم flies کی طرح ہیں جب جی چاہتا ہے ہمیں مثل دیتا ہے would it be true کیا یہ ماننا جائز ہوگا کہ خدا ایسا ہے اور ادھر دیکھو اُس صاحبِ قدرت کو دیکھو کوئی شک نہیں کہ اُس کے اشارت سے کائنات پہلو بدل جاتی ہے کوئی شک نہیں کہ اُس کے ایک حکم پہ دار و مدار ہے نفی اور اسبات کا مگر کیا وہ ایسا ہی ہے جیسے ہم اُسے mathematically جانتے ہیں کیا وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم اُسے قدرت اور طاقت سے جانتے ہیں ایسا تو وہ نہیں ہے وہ تو صبح و دوپیر شام ہر گڑی ہر لفظ میں رحم و کرم کا رحم و کرم کی دعوت دیتا رہتا ہے محبت سے بلاتا رہتا ہے زیادہ محبت اپنے لئے مانتا رہتا ہے تم کبھی بھی مجھے نہیں پا سکتے وہ کہتا ہے مجھے نہیں پا سکتے جب تک وہ محبتیں وہ محبتیں انسار نہ کرو جو تمہیں پہلے سے ہیں وہ تو اپنے لئے زیادہ محبت مانگتا ہے خدا و اندر کریم کہا وہ ہے جو حسرت کرتا ہے آپ کہتے ہیں خدا حسرت کرتا ہے یس کرتا ہے یاؤ حسرتا نہ لے لے بات مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے لئے جان چھڑک رہا ہوں زندگی بنا رہا ہوں زمین بنا رہا ہوں آسمان بنا رہا ہوں تمہیں چاند عطا کر رہا ہوں روشنوں کے لئے تم معاوروں میں اسے ڈال دیتے ہیں مجھے پوچھتے ہی نہیں ہوں مجھے تو پوچھتے ہی نہیں ہوں میں آخری پرائیارٹی ہوں تمہارے تمام زندگی میں نے تمہارے لوگ پوچھتے ہیں ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے بھائی بتا دو دیا اس نے کہ تمہیں میں نے ایک سنگل سیل سے اٹھایا بڑا کیا میچور کیا اکل دی شعور دیا وَحَمَّتْنَا عَلَيْكُمْ فِي الْعَرْضِ زمین سے ہو گایا اور تمہیں پھر ایک خصوصی نعمت روح کی عطا کی اور دونوں کی سنویت سے تم بنی آدم بنیں میں نے تمہیں صرف اس لئے پہلا کیا اِنَّا حَدَيْنَا السَّبِيلَا یہ برتلی اکل و شعور کی صرف اس لئے بخشی وَإِنَّا حَدَيْنَا السَّبِيلَا اِمَّا شَاکْرِمَا اِمَّا کَفُورَا چاہو تو مجھے مانو چاہو تو میرا انکار کتنا سادہ سا مقصد ہے زندگی ورنہ اس بلین اور ٹریلین یرز لائف میں میں ستر سال لے کے کیا شو دے رہا ہوں کیا ایوریج ہے میری میں کائنات کو فتح کروں گا ستر سال میں میں ابھی پچھلے ایک بلین سال سے تو اس زمین کی دہلیج نہیں پار کر سکا میں نے ستر سال میں کیا کرنا ہے مگر یہاں سے پہچاند کے نکلنا ہے یہ چھوٹا سا کیمپ فائر ہے کل نحبے تو بازو کم لے بازنو دو فلکم فی الارز مستقرون ومتاؤن الہین زمین پہ اترو کچھ عرصے کیلئے قیام کرو سوچو سمجھو مجھے مانو اور آزاد ہو خاضرین و حضرات حیرانی کی بازی ہے کہ ان کوریڈر سے میں نے ایک بات سیکھی ان کوریڈر سے کمٹ کا ایلا ہار کی کوریڈر سے کہ عقل کسی کی دوست نہیں ہوتی عقل کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا عقل اپنے شرم مقصد سے محبت رکھتی ہے اور عقل کبھی پوری نہیں ہوتی اس کو ہر صورت اس کے لیے تگوزو جاری رکھنا ہوتا ہے علامہ نے جب یہ دیکھا کہ عقل کے مقاصد پورے نہیں ہوتے ہیں وہ بھی ایک فرزند اسی کالیج کے تھے مگر ان کو احساس یہ ہوتا تھا وہ اتنے بہرہم تاثرات کو برداشت نہیں کر سکے وہ عقل کی بجائے عشق کو جھک گئے مگر عشق بھی دراصل میکسیمم ریسرچ اف مائنڈ کو کہتے ہیں عشق و عقل سے جدہ لفظ نہیں ہے جب عقل کسی خاص نکتے پر مرکوز ہو جائے اور اس کی تلاش میں دن اور رات ایک کر دیں تو وہ عشقی ہو جاتا ہے یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے خادم و حضرات خدا کو ڈھونڈنا بہت آسان تھا بہت ہی آسان تھا یہ جو آپ کو کمائی میں وقت لگتا ہے اس سے بھی زیادہ جلدی ایک تاثر ایک لمحے میں آپ خدا کو پاسکتے ہیں وہ آپ کے قریب ترین آسان میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی ڈیوان کیا ہے وہ آپ سے کیا چاہتا ہے تو وہ اس نے بار 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 اللہ عباد اللہ المخلصین اللہ عباد اللہ المخلصین کہ مجھے تمہاری طرف سے اخلاص چاہیے اخلاص چاہیے اخلاص چاہیے خدا کے ساتھ مکہ فریب نہیں چاہ سکتا اتنے عجیب و غریب اور خفیہ سسٹم ہیں اس کے پاس کہ وہ دلوں سے اٹھتی ہوئی ایک ایک لہر کو شناخت کر سکتا وہ آپ کے ذہن میں خفیہ ترین خانوں سے بھی آپ کے راز سمیٹ سکتا ہے اس لیے آپ اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے آپ کو جو محبت اگر اس سے ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اسے پاؤ اسے دیکھو یہ دیکھنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا رسول نے خدا کو دیکھا فرمایا چار مرتبہ دیکھا فرمایا مگر نور کی شکل میں دیکھا ہم اپنے مادی تحصرات سے نہیں دیکھ سکتے خاطرین حضرت آج دیکھو تو مذہب اور سائنس ایک مقام پر آ گیا کوئی وقت تھا کہ سائنس نے ہمیں مسلسل دھوکہ دیا مسلسل ڈیڑھ ہزار سال تک دھوکہ دیا ڈیڑھ ہزار سال تولیمی نے کیا کہا کہ دنیا ساقت ہے مرکز کائنات ہے اور یہی اصل حیات ہے مگر ایک ہزار سال تک یہ تیسر چلا پنزرہ سو بیالیس تیالیس میں کوپر نکسنی تیسر بدل ریا اور کہا نہیں زمین ساقت نہیں سورج ساقت ہے اور یہ مرکز کائنات ہے خاندرین حضرت کبھی غور کیا اپنے کے بیچ میں سے قرآن گزرا بیچ میں سے اور بیچ میں سے قرآن کیا ٹولیمی کا ساتھ دے رہا تھا کیا قرآن جو ہے کوپر نکس کا ساتھ دے رہا تھا گیلیلیو کا ساتھ نہیں اپنی بات کہہ رہا تھا اگر آج کے دور میں ایسی بات ہوتے ہیں تو سوارے سائنس دان فیصلہ دے رہے تھے کہ دیسے اللوجیکل بلکل ایک فضول سی بات آپ کہہ رہے ہو بغیر حقائق کہہ رہے ہو مگر بغیر حقائق کے بقاور قرآن کیا کیا رہا تھا وَسَخْرَ الشَّمْسَ وَالْكَمَرَ وَالنَّجُومَ مَسَخْرَاتٌ بِهَمْرَ دیکھو بھائی یہ چاند سورج ستارے یہ سارے کے سارے میں نے مخصخر کی ہوئے ہیں ان کا کام کیا ہے کُلُّ یَجَرِ لِعَجَلِ مُسَمَّ یہ تمام چل رہے ہیں کائنات بسیط میں یہ تولیمی کے بعد کپر نکس سے پہلے یعنی دونوں طرف کی سائنسوں کے تاثر کو قرآن غلط کہہ رہا ہے اور بیچ میں کہہ رہا ہے کہ در اصر چونکہ میں نے بنائے ہیں مجھے پتا ہے کہ یہ تمام کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے ہر چیز چل رہی ہے الَعَجَلِ مُسَمَّ وَقْتِ مُقررہ تک خالدین و حضرات پرابلم یہ ہے کہ سائنس پہلے حصے تک پہنچ گیا ہے دوسرے حصے تک ابھی نہیں آئی الَعَجَلِ مُسَمَّ دیسے بیری اتنی چھوٹی سی آیت میں اتنی چھوٹی سی آیت میں قرآن کی چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی رفتار کے عدورِ پن کو نمائن کر دیا آج انسان یہ جان کیا ہے ساتھ جیمز جین کی لینگویج میں کہ ایوریتنگ is moving in a universe مگر اگلے سے کا کیا ہوگا الَعَجَلِ مُسَمَّ تمام کائنات یہ سمجھتی ہے تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں تمام سائنٹس یہ سمجھتی ہے وقت لازوال ہے وقت ایٹرنل ہے یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ وقت بھی تخلیق ہے یہ لازوال نہیں ہے اس میں کوئی ایٹرنیٹی نہیں ہے الَعَجَلِ مُسَمَّ سادھا سی بات ہے قرآن آپ کو کہہ رہا ہے اگر کائنات کا وقت مقرر ہے تو وقت لازوال کیسے ہو گیا اگر کوئی چیز اپنے ایک حد رکھتی ہے ایک انجام رکھتی ہے تو وہ لازوال کیسے ہو سکتی ہے وہ لا انتہا کیسے ہو سکتی ہے یہ وہ قرآن ہے جس کی ایک آیت بھی تمام سائنسز سے اتنی دور آگے ہے جس کا کوئی تصور پیدا نہیں ہو ساگی پھر یہ وہ کتاب اب سوال میرے لئے بڑا پیدا ہوتا ہے کہ آخری جو حصہ تھا سائنسزدانوں کا وہ بڑے لوجیکل سے تھے ان کو کہتے بھی لوجیکل پوزیٹیوست تھے کہتے ہیں اللہ میں یہ کہا ڈیٹر ہی کوئی نہیں ہے دیکھو ایک بڑی مزے کی بات میں اپنی آزادی پسند کرتا ہوں میں نے یورپ میں ایک لڑکی نے اسے کہا what god has to do with my private things میں کہا he created those private things he's concerned تو میں سوچا تھا خادروں حضرات کہ یہ بالکل صحیح بات میرے دل میں ابھی کبھی آتا ہے کیا خدا نے وقت ڈال رکھا ہے ادھر جاؤ اس کا در ادھر جاؤ اس کا در ادھر جاؤ اس کا در تنگ آ جاتا ہے بندہ اپنی کوئی حرکت کرنے سے پہلے ایک بڑے صوفی کا کاول ہے کہ تم نے چاہنا ہونا خدا کو تو ایک منٹ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ خدا اس مسئلے میں کیا چاہے گا تو تم کبھی خطا کر ہی نہیں سکتے اگر ایک منٹ رک جاؤ تو پھر تمہیں بڑے خادروں حضرات جب یہ حد آگئی تو میرا دل تھا کہ میں سوچتا ان دنوں اور شیخ حجویر کا تو بڑا شورہ تھا شیخ حجویر کو آپ اس طرح شاید نہ سمجھ سکیں دنیا میں چار میکسیمم ہائی موسٹ لیٹریٹ سینٹس ہیں چار ہیں یہ چاروں جو ہیں ایک امام مغرب کہلاتے ہیں اور باقی امام مشرق کے ہیں اور ادھر خاجہ ابو الحسن شازلی ہیں جو امام مغرب کہلاتے ہیں ون آف تا گریٹسٹ ایور بارن سینٹ ان اسلام اور ایڈر ہمارے سیدنا شیخ جنہید بغداد ہیں اور جنہید بغداد نے فسٹ ایور باقاعدہ انتہائی لٹریٹ سکول آف مستیسزم قائم کیا جس کے خاجہ ابو بکر شبلی نائب ہیں اور انہی میں سے خاجہ ابو الحسن ختلی ہیں اور انہی میں سے شیخ سیدنا عالی بن عثمان حجویری ہیں اور یہ انتہائی لٹریٹ مستیس کا سکول ہے جو کبھی بھی کسی ایموشن کو رستہ نہیں دیتے ریزننگ کی ہائی ٹاپ کو ٹسٹ کرتے ہیں اور کسی بھی چیز کو رستہ نہیں دیتے جیسے دیکھئے یہ سید اجویر کا کول ہے سادی سی بات کیا ہے کہ خدا اگر ظاہر ہو جاتا تو ایمان جبر ہو جاتا پھر کسی کی پناہ ہی نہ رہتا پورے رحمت کے تاثرات بیکار چلے جائے کیونکہ already we had established one phenomenon کہ ہم نے خدا کے سامنے خطا کی ہوئی تھی ایک مرتبہ تو معافی ہوگی نہ دوسری مرتبہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ خدا کا نظر سے اوجل ہو جانا ہمارے لئے سب سے بڑی فائدہ کی بات ہے کوئی عذر ہمارے پاس چھوڑ دیا اس نے کہ یا اللہ میں نے دیکھا تو نہیں تھا اب بھی ہم خدا کی حاضر ہونے کا یقین اور اعتبار مسلسل کرتے ہوئے بھی اس کی گستاخیاں کرتے ہیں اس کے سامنے کرتے ہیں so this was the first basic thing جو ہمیں establish کرنی تھی کہ ہمارے دل میں تھوڑا سا اخلاص ہوتا اللہ کے لئے ایک ذرہ اخلاص کا ہوتا and then he again said one thing کہ بھائی تم مجھے اس طرح یاد نہ کرو جس طرح تمہیں بتایا جاتا ہے مجھے جبر سے مشقت سے یاد نہ کرو مجھے ڈرڈر کے یاد نہ کرو مجھے تو اس طرح یاد کرو جیسے ماں باپ کو کرتے ہیں فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاكُمْ اَوَشَدَّ ذِكْرَا مجھے ایسے یاد کرو جیسے ماں باپ کو کرتے ہیں زیادہ کرو تو خاتھیوں حضرات میں دوبارہ اس کالج کی ان ورانڈوں کی طرف آ رہا ہوں کہ جس میں میں نے سوچا کہ اگر انسان نے اس قسم کی تھیوریٹیکل تھیسس پالنے بھی ہیں تو ہماری طرف بھی تو کچھ ہونا چاہیے تو لوجیکل پوزیٹیوست ایک بات کہہ رہے تھے بار بار کہ کوئی ڈیٹا نہیں ہے اگر میں نے سوچاہ رہے تھے میں نے سوچاہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو خدا کا اتنا بڑا ڈیٹا موجود ہے وہ کہتا ہے یہ کتاب میری ہے اس کا ایک ایک لفظ میرا ہے نہ صرف میرا ہے بلکہ میں قیامت تک اس کی حفاظت کروں گا خادم اعزاد کبھی آپ کے ذہن میں خیال آیا ہے کہ جس کتاب کو آپ اٹھا ہاتھ ہے یہ خدا کے لفظ اپنے یہ اس کا ڈیٹا ہے اس نامعلوم کا ڈیٹا ہے اس انسین میکسیمیٹی کا دعویٰ جو ہے خدا ونڈے کریم کا ڈیٹا آپ کے تین سو صفوں کی شکر میں آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو what else do you need about God ہاں یہ کیسے پتہ لگے کہ ڈیٹا ہے یہ مسئلہ ہے یہ پتہ کرنا بڑا ضروری ہے اگر انسان یہ میرا تھیسس تھا جو اس وقت ان کوریڈورز میں بنایا میں کہ اگر انسان ایک ہزار مرتبہ بھی غلطی کرے تو وہ انسان رہتا ہے مگر اگر خدا ایک غلطی بھی کرے تو خدا نہیں رہتا ہے اگر انسان ایک ہزار مرتبہ بھی غلطی کرے تو انسان ہی رہے گا ڈنگر نہیں بن جائے گا جانور میں متشکل نہیں ہو جائے گا مگر اگر خدا ایک غلطی کرے تو خدا نہیں رہتا ہے تو خاتین و آزاد what did I do میرا میکسیمم پریشر پھر اس قرآن میں سے ایک غلطی دوننے ملا گیا مانتو انڈرسٹینڈ کہ اگر قرآن میں کو غلطی نکل آئے اگر قرآن میں کو غلطی نکل آئے تو خدا نہیں رہتا آپ آزاد میں آزاد سب کچھ آزاد ہے سو آئی ڈیڈ مائی بیسٹ ایتیس کی طرح نہیں میں ادھر اسی کالن میں ایک دفعہ گودرا تھا کہ پروفیسر نے مجھے کہا کہ پروفیسر صاحب جو مرضی کر لو خدا نہیں ثابت ہوتا میں نے کہا مجھے ضرورت کیا ثابت کرنے وہ اپنا آپ خود ثابت کروا لے گا مجھے کیا ضرورت ہے تو میں نے کہا مگر وجہ تو بتاؤ میں نے کہا وجہ بتاؤ کیوں ہے استہاللہ میاں کے خلاف ہوئے پڑھو کیا ہے تو میرا ایک بائیٹ ایک yang yokani میں میں نے اسے پالا بچپن سے بڑا کیا سبب پڑا ہوکے شادی کی تو اسیدن accident میں مر گیا کیوں了 دنیاوی نظر نہیں آتی کیونکہ اگر یہ ریزن ہے ایک پرسنل ریزن کی وجہ سے آپ خدا کو کہتے خدا نہیں ہے تو یہ کونسی یہ کونسی اقلی ریزن بنے گا یہ کونسا فلسفہ بنے گا کہ اگر میری کوئی چیز گم ہو جائے میرا کوئی عزیز چلا جائے تو میں یہ کہوں کہ خدا نہیں ہے بھائی اس کا حق ہے بلینز این ٹریلینز مخلوقات کے بعد وہ جتنی چاہے واپس لے آپ کو یاد نہیں کہ آدھی بنو اسرائیل کی قوم کو ختم کر دیا تھا مانتے ہوگا نہیں کہتے نہیں مانتے اچھا پھر میں تمہیں بتاؤں گے میں زندگی اور موت کا خالق ہوں تو ان کا بتا تو پھر خدا نے ایک برک سائقہ بھیجی اور آدھی بنو اسرائیل کو اٹھا لیا تو ان کا اے علامی ہمارے بہن بھائی ہمارے بچے یہ کیا کیا آپ نے ہم مانتے ہیں ہم سو فیزد مانتے ہیں سو مباسناکم مباد موتکم لاللہ کم تشکرون پھر ہم نے تمہیں لوٹا جئے تاکہ تمہیں ہم مانتے رہو خیلیوں حضرات اگر قرآن کا ایک لفظ غلط کر دو تو آپ خدا سے آزاد ہو جائے جب میں نے قرآن کھولا تو آدھی جہاں تو اسی وقت نکل گی خوف سے پتہ ہے کیوں میں نے مجھے نہیں بتا آپ قرآن اس طرح پڑھتے ہو کی نہیں مجھے کم از کم اتنا خوف آیا کہ ساری ایکزسٹنس مشتبہ نظر ہونے شروعی کوئی لکھا ہوا تھا علیف لامیم ذالکالکتاب اللہ رہے گا یہی لکھا ہوتا ہے نی قرآن قرآن تو حضر گئے یہی لکھا ہوتا ہے میں نے سوچا یار اتنے نیگیٹیو طریقے سے قرآن شروع کرنے کی ضرورت کیا تھی اللہ اگر یہ لکھ دیتا اور آگے کہا بھی اس نے کہ ذالکالکتاب نظلہ بالحق آگے کہا اسے مگر شروع نہیں کیا کبھی غور کی یہ پہلا جملہ یہ کیوں پہلا حالانکہ پوزیٹیولی شروع کرتا تو اس طرح شروع کرتا کہ یہ وہ کتاب ہے جو میں نے سچائی کے ساتھ نہ یہ نہیں کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے ایسنٹی ڈریکٹلی چیلنگ یور سنس اف انکوزیٹیونیس ایسنٹی چیلنگ یور سکیٹرسیزم ایسنٹی ٹیلنگ یوں کہ کوئی شاکرہ تے نکالو نا اور کوئی شاکرہ تو نکالو کتاب تمہارے سامنے پڑی ہے کوئی عذر ہے اور اگر تم کتاب کے کتاب ایسی ویسی نہیں اس کا ایک جملہ بھی کوئی نہیں لکھ سکا کلی میں ایک چھوٹا سا جملہ عذاب کا پڑھ رہا تھا میں تو سننی رہ گیا اور سٹائل پہ کروان جائے گیے کیا کیا خوبصورت لگا میں آپ کو جو اس کی لینگویج کی سٹائل بتانا ہوں فائزہ نازلہ وساحتہم فساہ سباہ المنظرین عذاب کی آیت ہے انعام کی نہیں ہے مگر ذرہ سٹائل ریکھو جب عذاب ان کی آنگن میں اترے گا آنگن کا استعمال دیکھا کبھی کسی کو اس طرح بھی کرتے دیکھا جس طرح خدا کر جب عذاب ان کی آنگن میں اترے گا ڈرائے بری ہے ڈرائے گئے ان کی سہر یہ ہے قرآن کرتے ہیں that's why they would say کہ اس سٹائل کو کوئی دنیا کا کوئی شخص کاپی نہیں کرنا ہے کہ یہ اتنا خوبصورت سٹائل ہے اتنی آیت میں اتنی غضب اور اتنی کہنے کی نشان رہی ہے مگر دیکھو انداز کیا ہے جب عذاب ان کے آنگن میں اترے گا بری ہے ڈرائے گئے ان کی سہر تو اس شخص کو یا اس حسدی کو جھٹلانا جو ہے یہ اتنا خوبصورت ہے یہ اتنا خوبصورت ہے یہ اتنا خوبصورت ہے جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا خدا کہہ رہا ہے مجھے تو وہ لوگ اچھے ہی نہیں لگتے جو اندو بہنوں کی تری میرے آیات پہ پھولتے ہیں ایک نارمل سیول سروس کا انتخاب بہترین انٹیلیکشوالز پہ ہوتا ہے اور جو کائناتیں ساتھ چلا رہا ہیں میں آپ کو دیکھیں نائنٹی سیون میں ہوں اور اس کے ساتھ چلا رہا ہے میں نے کہا کہ تم ایک کائنات کی پیچھے کب اسے گسٹ رہا ہو ابھی اس کی دہلیز بھی تم نے نہیں یہ تو اوپر والا بیٹھا تو کچھ اور کہتا ہے یہ تو کہتا ہے کہ میں تو وہ ہوں کہ میں نے تو ایسی سات کائناتیں بنائی ہیں اور ایسی سات زمینیں بنائی ہیں تم تو ایک زمین سے باہر نہیں نکل رہے تو ہم نے تو سات کائناتیں بنائی ہیں سات یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی کے بغیر ہیں وَيَتَنَزَلُ الْأَمْرُ بَإِنَهُنَّا ان ساری کائناتوں اور زمینوں میں ہمارا حکم اترتا ہے یعنی قرآن اترتا ہے لَيْتَعْلَمُ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنِ قَدِيرٍ یہ باتیں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں ہے بندگانِ خدا تو چھوٹے موٹے خدا کی نہیں پرستش کرتے ہو جو برعظم امریکہ میں قید ہو یا برہ صغیر ہندو پاک میں قید خدا کی نہیں کر رہے وہ بتا نہیں تمہارے جیسے اس قسم کی تو سات کائناتیں بنا کر بیٹھا سات زمین اور یہ بھی نہیں کہ وہ دیکھیں ایک تو علم ہوتا ہے نا خدا کا وگر جو اپنے رسول کا بھی علم دیکھ لو تو اس کی بھی جھلک میں یہ دو چیزیں میں جو بتا رہا ہوں نا علم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ زمین پہ کوئی ان کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکا یہ سنگولیلٹیز ہیں صرف پروفیٹ کے پاس تو کوئی کہتے ہیں نا فلان کو پیمبر مان لو فلان کو پیمبر مان لو تو یقین کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کا مقابلہ بھی کرنا ایسٹھیکس کی بدترین مثال بھئی اسی نہیں مانتی اس شخص محترم کے سامنے اس حسین شخص کے سامنے وہ تو خسن کمال ہے اب اس کے سامنے ادھر ادھر کے بندے کیا ٹونڈ کیسا ہم اس کے ساتھ ہم نبوت میں ملانے شروع کریں یہ بیڈ ایسٹھیکس ہوگی بیڈی ویڈی بیڈ ٹیسٹ کمپیر اینی باڈی ویڈی پروفیٹ میں آپ کو اس کی چھوٹی سی بات وجہ بتایا علم میں اس کا کیا عالم تھا یہ سن حضرت اکیل بن رزینی نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ یہ اللہ کائنات بنانے سے پہلے کہا اللہ کائنات بنانے سے پہلے کہا کیا کر رہا تھا اینا کانا ربنا یخلق الخلق کہ کائنات تخلیق کرنے سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا فرمایا اللہ کے رسول کی عادت تھا خاضرین و حضرات پکی عادت تھی کہ اگر کوئی چیز نہ پتا ہوتی تو لا عادری کہہ دیتا اور فرمایا کہ اگر نہیں پتا کسی چیز کا اور کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا یہ عادع علم ہے یعنی جب اپنے لا علمی کا اقرار کرنا عادع علم ہے اور کچھ حاصل کر لینا باقی کا علم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علمی یہ نہیں کہا کہ مجھے علم نہیں ہے کہ کائنات سے پہلے خدا کہاں تھا کیا کر رہا ہے تو پوچھا کہا اینا کانا ربنا یخلق الخلق کہ کائنات تخلیق کرنے سے پہلے اللہ کہاں تھا فرمایا کانا فی امائن وہ بدلوں میں تھا اما کی تفسیر ڈھونٹے جانتے وہی شخص کام آیا جس کو اللہ کے رسول نے قرآن کی تاویل عطا فرمید ہے اما وہ بادل ہیں وہ دھواں ہیں جس میں پانی ملا ہوا the most close to برہبس the most modern discovery about the origin of the universe جس میں کہا مسچرائٹ گیشس کے بغیر کے بالکل این مطابق اگر کوئی بیان ہے تو یہی بیان جاتا ہے جو قرآن دے بیٹھا ہے کہ کانا فی امائن اس کے اوپر بھی ہوائیں تھی اس کے نیچے بھی ہوائیں تھی اگر لیٹس بھی کوئی کسپلوجیکل کائنات کے اورجن کے بارے میں دیکھی جائیں تو وہ بھی اسی سٹیٹمنٹ کے قریب آئیں یہ ہمارے رسول کا علم ہے جن سے یہ پوچھا مگر جو دو بات ہیں اب بتا رہا ہوں بڑی حیران کونے کبھی سوچئے گا you are students آپ طالب علم دیکھو اللہ کے رسول کہہ جائیں فرماتی ہے ہو سکتا ہے کہ خدا دنیا کی عمر آدھا دن اور مراد صحابہ رسول نے پوچھا یا رسول اللہ آدھا دن کتنے فرمایا پان سو برس آپ کو پتایا کہ میں نے حضرت دانیال نے بھی دنیا کی عمر ایک پتائی ایک دن ایک دن اور آدھا دیں پانچ سو بٹیس قبل مسیح میں دانیال تھے اور بنو کود نظر کی حکومت تھی اور اس وقت سے لے کر وہ پانچ سو ایک دن ایک دن اور آدھا دن پورے ہو چکے ہیں وی آر اوورویڈ ٹوائنی فائیو ہنڈرڈیئرز آفٹر ہم کیسی جن کے کنگ کی وجہ سے اب آپ کا وہ پانچ سو برس گزریں جو اللہ کے رسول نے پتے ہیں دو اڈیشنل فرمایا ہوتا ہے کہ خدا زمین کی عمر آدھا دن اور بڑھا ہے پوچھا یا رسول اللہ وہ آدھا دن کتنا کہا پانچ سو برس الہیاتی سائنس میں جو زمین کا دن ہے ایک ہزار سال کا ایک دن کے نا جان اور دوسری بات اس سے بھی عجیب ہوگا جو فرمایا جنت تو بہت بڑی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم تو اس کا ایک چھوٹے سے باگ کی اندازے لگا کے بیٹھی ہوئے ہیں مگر جنت کا جو حدود عربہ قرآن میں آیا ہے وہ تو ایمنسٹی سے بھی کہیں آگئے ہیں ارض و حس سماوات والارض کہ جنت کی چوڑائی یہ اتنی بڑی گیلیکسی ہے جنت کہ اس کی چوڑائی بھی زمین و آسمانوں کی لمبائی سے زیادہ ہے ارض و حس سماوات والارض آپ اندازہ کر سکتے ہو کتنی بڑی ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انصاف ہو جائے گا جب زمین سے لوگ اٹھا لیا جائیں گے جو اجنا تو دو سخمیں داخل کر دیا پھر بھی جنت میں جگہ باقی رہ جائے گی اور اگر جنت میں جب زمین باقی خدا نئے لوگ پیدا کرے گا نئے سرے سے آزمائیں گا یہ جب زمین باقی خدا کرے گا مگر جنت فلین کیسے ہو سکتی ہے ایک تو ذرا سے اوپر چڑے جاؤ آپ تو انڈرمیڈا میں ہی خالی کوئی دو خرب ستارے ہیں اگر آپ زمین پہ یہ سوچنا شروع کر رہے ہیں کہ خدا ہمیں کہاں بھیجے گا کہاں بنائے گا کہاں رکھے گا تو یقین کرے ایک ستارے میں ہی ابھی گنجائش کے ایسی سات زمینوں کا بوجھ اٹھا سکتی ہے تو دس گرینجر is unimaginable یہ خدا کی اس لیے انسان کے اندر ایک بڑا سپیشل کمپلیکس پہ رہا ہے انسان میں ایک صفت ہے انسان سے یورپ کی اگو سنٹرسٹی اتنی بڑ گئی ہے اتنی بڑ گئی ہے کہ آپ سنیں تو وہ فنی سی باتیں سنیں یورپ میں آئنسان نے کیا کہا تھا I know there is a designer I know there is a designer but I don't believe in a personal God کیا آمکان آوات کتنا بڑا فال Mathematicians کتنا بڑا دانش Our heads are off to his work in relativity مگر دیکھو یہ statement کتنی آمکان ہے اس لیے سائنسدانوں سے کبھی مذہبی باتیں نہیں سننی چاہیے اوٹ پتا کہا تھا I know there is a designer in the universe but I don't believe in a personal God اگر ایک وقت اگر کوئی designer رہا ہے اور بہت سے دیزائنر تو اس نے انسان سے بھی بڑا کوئی design بنایا اس کا کہنا مطلب کیا یہ بنا رہا ہے کہ اللہ نے بہترین ڈیزائن بنا کر پھر اس سے مو پھیر لیا یہ کونسی ٹوک ہے بھائی یہ کس قسم کا فلسفہ اور کس قسم کی سائنس ہے ابھی وہ فوت نہیں ہوئے وہ پہلے والے ابھی جو ایک اور گزرگ سائنس دان جیسے کہا there is no God because I don't think there is a God any God around because بنگ بینگ سے پہلے ٹائم ہی نہیں تھا اس ساری سٹیٹمنٹ کا اثر ہوتا ہے کہ شاید خدا ٹائم پیدا کرتا ہے شاید ٹائم نے کوئی خدا پیدا کرنا تھا کہ بگ بینگ میں کسے پہلے چونکہ ٹائم نہیں تھا اس لئے خدا نہیں تھا اب اس ان قسم کی تصورات کو توحید کے پر آپ ناظر فرماؤ گے کیا یہ وہ آئی ڈیاز ہیں ویسٹرن سائنس کی جن کو ہم مانیں گے کیا یہ وہ سائنس دار ہیں بھائی جہاں تک ان کے اچھے کام ہیں تعریف کر کے دیکھ لو جہاں تک انہوں نے بلب اور روشنی پیار دے گی ضرور مانو but this is not a problem of one single invention or discovery کائنات کی راز کو سمجھنا ایک سنگولر سائنس کا طالب علم نہیں کر سکتا وہ ہزار اب بڑی بڑی غلطیاں کریں گے تمام دنیا کے ہر پہلو سے خدا کا تصور نکلتا ہے ہر سائنس اور ہر آرٹ سے خدا کا تصور نکلتا ہے ایک سنگولر انڈرسٹیننگ اللہ کی کیسے ہو سکتی ہے تو اگزاکٹلی ہیر ان میں ایک ہی بڑی مزے کی ہے جو آپ کے سامنے ہیں اب تو یہ مسلمان ہو رہے ہیں پرنسپل صاحب کی وجہ سے مگر یہ کولیج اس قسم کی انکوائری ضرور انیشیئٹ کرتے ہیں جو جاری رہے تو آپ خدا تک پہنگ جاتے ہیں اگر جاری رہے اگر ترسیل علم نہ رکے اگر آپ کا خیال فرسودہ نہ ہو اگر آپ کا جذبہ اخلاص خدا کیلئے سلامت رہے تو یقیناً ہر اس قسم کی تحقیق آپ کو خدا تک پہنچا اور یہ ہے جیسی ہے جیسی ہے اور خاتین و حضرات یہ سید حجویر کی ایک بات ہے کیا ہے وہ ایک سیدہ ایک سیدہ تک پہنچا ہے آج تک آپ نے کسی استاد کو دیکھا جو اپنی غلطی کو بھی علم کا ذریعہ بنا لیتا ہے یہ صرف یہ استاد ہے علی بن عثمان is translated into 32 languages of the world سیدہ حجویر کو سارے استاد سینٹ آگستین بھی استاد مانتا ہے اور ان کو جو دنیا کے سے بڑا بڑا ویسٹن اور ایسٹن ہر شخص سید کو پانچا ہے اس لیے کہ جو کیفیات تساوہف ہیں ان کو انیلائز کرنے میں اس سے بڑا استاد کوئی ہے حالانکہ شاق عبدالقادر جیلانی کی کتاب جو ہے فتوہ الغائبی ایک ٹیکسٹ بک کیا مستیسزم کی اینڈ ٹاپ رینکنگ کی مگر جو شیخ حجویر کے انیلائزز ہیں یہ کسی اور تساوہف کی کتاب میں نہیں آئے چھوٹے تھے چھوٹا سے ایک دیکھیں ایک چھوٹا سواہ کیا تھے فرمایا میرے دل پہ استراب تھا میں اپنے شایخ کے پاس حاضر ہوا میں نے ارز کی کہ سما کا بندوبست کیجئے انہوں نے سما کا بندوبست کیا میرے دل کا استراب کچھ کم ہوا جب میں اٹھ کے چلا تو میرے شیخ نے آواز دی کہ علی بن عثمان ایک وقت آئے گا کہ تجھے سما میں اور قوے کی آواز میں کوئی فرق نہیں محصول ہے یہ واقعہ گزرگ مگر خاضرین و حضرات اپنا اس کا انیلیسیز آگے جا کے دیکھو فرماتے ہیں مجھے یہ علم ہوا بات کہ اگر رہے خدا میں تو محصریں دونتے رہو گے اور چھوٹے چھوٹے استراب کو کم کرنے کے لیے سہارے دونتا کبھی اپنی منزل مقشود پہ نہیں پہنچا that was the net result he took out of the whole incident پھر آپ دیکھیں سچائی کا کیا علم ہے میں ایک پریچیرہ کا نادیدہ عاشق ہوا شیخ نے کہا لنو منز تھا کافی دیر تک رہا فرمائے میں ایک پریچیرہ کا نادیدہ عاشق ہوا قریب تھا کہ زہد و اتقاک ہو جاتا پھر اللہ نے مجھ پہ کرم فرمایا اور مجھے آفتِ قلب سے نظار دی ہر چیز میں نظر رکھتے تھے practical نظر رکھتے تھے فرمایا ہمیں وہ دن یار رہے ہیں جب ہم مجالس میں عشلیا جاتے تھے کہ چھتوں سے خواتین لٹکی ہوتی تھی مجلسوں میں بیریش لڑکے بیٹھے ہوتے تھے ہم ان کے لیے خدا کیسے معذت خواہیں ان خطاؤں کے لیے وہ ان منازل سے گزر کی اپنی خطا نہیں چھپا تھا یہ نہیں کہتا کہ میں مقدس تھا یہ کبھی نہیں کہتا وہ اپنے آپ کو ہی برنگس ہمسلف ایز ایک کیس کہ جو تم پہ گزرے گی ہم پہ گزر چکی ہے ہم ان کیفیات سے گزر چکی ہیں جو دھوکہ دینے والی تھی جو تصوف کی آوٹ بن جاتی تھی جو علماء کی آوٹ بن جاتی تھی جو جسٹیفکیشن آف ایول ڈیزائنز بن جاتی تھی ان میں سے گزرتا ہوا بتاتا جاتا ہے آپ کو کہ یہ بات یہ ہم نے بھی یہاں دھوکہ کریا کھانے والے تھے کہ اللہ کے کرم سے اور اس تلاش سے جو ہمیں اللہ کی تھی ہم ان تمام خطاؤں سے بچ گئے نکل گئے اور یہ اس رسطال کے سب سے بڑی عزمات دیکھیں کرسچن تو ظاہر ہے اب سینٹ تو وہاں کوئی بھی نہیں ہو سکتا جب سے قرآن آ گیا تو اب کسی بھی کلاس میں کوئی سینٹ نہیں ہو سکتا تو بھی ویری فرین یہ میرا فیصلہ نہیں ہے میں بودھزم کو بہت پسند کرتا ہوں مہاتمہ صدارتہ بودھا ہے ایک ایک میری فیوریٹ پرسنیلیٹی مگر میں اسے فالر نہیں کر سکتا پسندہ ہے کیوں اس کی وجہ سے کہ میرا مقصد مہاتمہ نہیں ہے میرا مقصد خدا تلاش کرنا ہے مگر اب اگر میں بودھزم کے راستے جاؤں تو نہیں ملے گا I love Christ But I'm sorry to say مجھے نہیں ملتا Christianity کے راستے سے خدا نہیں ملتا میں بلکہ رام چندر کو بڑی respectable بڑی عالی روحانی شخصیت سمائیتا ہوں I'm sorry to say اب اس ریلیجن سے نہیں ملتا نہ کرشنا سے ملتا مگر کیوں نہیں ملتا یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ملتا مگر میرا خدا کہہ رہا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْوَلَ مِنُو اب اگر اسلام کے سوا کسی راستے پہ چل کے آئے تو میں قبول نہیں کروں This is a complete band باوجود ہر اچھائی کے جو کسی مذہب میں موجود ہے اور ہم اسے مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں اب مادام ترسہ کو خدا نہیں مل سکتا باقی دنیا میں ہر خوبی مل سکتی ہے کہ خدا جو ہے اب بالکل کیٹیگوریکلی اس نے کہہ دیا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا کہ اگر تم اسلام کے سوا کسی راستے پہ چل کے آئے تو میں نہیں ملوں گا میں قبول ہی نہیں کروں گا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنُو میں نہیں قبول کروں گا خادرین و حضرات ہمارے لئے اللہ اگر مقصود ذات اور خیال ہے تو اسلام مجبوری ہے we cannot think of any other way to walk on it اس لیے یہی ایک راستہ خدا کا ہے یہی راستہ ہمیں منزل شناخ تک پہنچاتا ہے اور شرعہ کا مطلب بتائیں آپ کو مجبوری نہیں بتا کہ یہ طریقت اور شرعہ کی بڑی لمبی چوڑی بحث ہوتی رہتی ہے مگر دراصل شرعہ کہتے ہیں یہ ڈیفرنٹ ایلمنٹس نہیں ہیں بلکہ اس کو ایک مختلص جملے میں جگر میں عرض کروں جو میں پہلے بھی ایک دفعہ کیا چاہوں کہ طریقت شریعت کی نیت ہے اگر نیت وہ نہ ہوگی خدا تک رسائی کی تو تمام عامال شریع بیکار ہوں گے اور اگر شریعت کے عامال میں اگر عرض خداوند شامل ہو جائے اس کی ہمسائیگی کا شوق شامل ہو جائے اس کی قربت اور تلاش شامل ہو جائے تو آپ کا عمل شریعت طریقت میں بدل جاتا ہے وما لینہ اللہ بلاک شکریہ بہترین شکریہ بہترین اللہ 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 الل اللہم جلنی صغورا وجلنی شکورا وجلی فی عینی صغیرا وفی آئین ناسی کبیران ربنا لا تزق قلوبنا بعد ازہ دیتنا وحب لنا ملدنکا انکا انتا رحاب اللہم این ناسر کرف و لافیت اللہم این اعوذ بکا من البرس والجنونی والجزامی والسیار اسکام اللہم این اعوذ بکا من الجوے فا انہا بیس زجیو وعوذ بکا من الخیانت فا انہا بیس تلبیتانا اللہم مکفنی بحلالکا ان حرامکا و اغنینی بفضلکا امن سلاک ربنا وحب لنا من ازواجنا و ذریتنا قرات و عین و جلن للمتقین امام اللہم این اصرکا من فجلکا و رحمت فا انہا لا یملکو الا انتا اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی و آل ابراہیم و انکہ امن مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی و ابراہیم و انکہ امن مجید اللہم صلی علیه کما اللہم صلی علیہ کل ما زاکرک زاکرون اللہم صلی علیہ کمات کل غفل عن ذکر الغافلون و سلم تسلیم کثیر اللہم آمین آمین